اسلام علیکم فرنس ایک بار پھر آپ کو خوش آمدی رامہ ٹیک بابو پہ آج کے اس ٹاپک میں ہم بات کریں گے ان پیج کے اندر گریڈ گائیڈ اور رولر کے حوالے سے اس سے پہلے ہم ان پیج ٹو پی ٹی ایف ان پیج ٹو فوٹ شاپ ان پیج رائٹنگ سٹائل کی بورڈ سیٹنگ اور ان پیج 2018 ڈاؤنڈوڈ ٹاپک پر ڈسکس کر چکے ہیں اگر یہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں گریڈ گائیڈ اور رولر کے حوالے سے تو ہمارے ساتھ رہیے گا تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں جی فرنس جیسے کہ آج کا ٹاپک ہمارے پاس ہے گریڈ گائیڈ اور رولر یہ کیا ہوتے ہیں اور یہ کیسے کام کرتے ہیں فرنس یہاں پہ ایرو جہاں پہ میں لے کر گیا ہوں یہ ایریا رولر کہہ راتا ہے یہ ہاریزنٹر رولر ہے اور یہ ورٹیکل رولر ہے یہاں پہ جو اس کا سائز دیا ہوا ہے وہ میلی میٹرز میں ہے اور اگر میں اسے چینج کرنا چاہوں تو میں ایڈٹ میں جا کے پریفرنسز اور ڈاکومنٹ کے آپشن پہ جا کے کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس اس کا یونٹ آ جاتا ہے میلی میٹر اگر میں اس کو انچز میں کر دوں کیونکہ انچز ہمیں آسانی سمجھ آ جاتا ہے تو جیسے میں اوکے کروں گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ ویلیوز چینج ہو چکی ہے یعنی کہ اتنے انچ سے لے کے ایک انچ سے لے کے سات انچ تک اس کی چڑھائی ہے سیم ایز ایز ہمارا جو نیکسٹ تھا وہ تھا گائیڈز کے حوالے سے گائیڈز کیا ہیں فرض کریں آپ نے ایک خاص ایریا کے اندر رائٹنگ کرنا ہے مثال کے طور پر میں نے یہاں پہ رائٹنگ کرنا ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ بس اس ایریا تک ہی ٹیکسٹ رہے اس سے باہر نہ نکلے تو اب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ لیندھ صحیح آ رہی ہے نہیں آ رہی اس کی چڑھائی لمبائی تو میں رولر پہ جا کے اس کو ایسے ڈا کر دوں گا یہاں پہ پھر دوسرا میں پھر یہاں سے ورٹیکل اب میں آسانی سے اس کے اندر جو لکھنا چاہوں جو کرنا چاہوں وہ کر سکتا ہوں ایک ترتیب بن چکی ہے اگر میں انہیں لاک کرنا چاہوں جیسے کہ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ آگے پیچھے ہو رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ لاکٹ ہو جائیں موو نہ ہوں تو میں کیا کروں گا فارمیٹ کے اپشن پہ یا ایڈٹ کے اپشن پہ آکے لاک گائیڈز کر سکتا ہوں یہ دیکھیں میں نے لاک کر دیا اب دیکھ سیں کیا یہ موو ہو رہا ہے نہیں موو ہو رہا دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اسے انچیک کر دیں گے لاک گائیڈز کو تو یہ یہاں سے دوبارہ موو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو اس طریقے سے آپ نے گائیڈز اور رولر کا استعمال سیکھا کہ گائیڈز کیا ہوتی ہے اور رولر کیا ہوتی ہے اب لاسٹ میں ہمارے پاس رہ گیا گریڈ گریڈ بھی سیم ایز ایک فنکشن ہے اور اس کو ہم لیں گے فارمیٹ میں جا کے گائیڈز پہ اور جب گائیڈز پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک آپشن ہے گریڈ یہ دیکھیں یہاں پہ ہوریزنٹل اس کی جو یونٹ ہے وہ 0.5 0.5 ہے میں اس کا ڈیفالٹ رینے دیتا ہوں اوکے کر دیتا ہوں اوکے کر دیا تو یہ دیکھیں اب یہاں پہ دیکھیں اس طرح باکسز بن کے آگئے ہیں تو اب اس میں کیونکہ مجھ لکھنے میں تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے یا آپ نے جو کچھ لکھا ہے اس کو آپ ڈیٹرمائن کر سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ٹیکسٹ باہر تو نہیں جا رہا جسٹیفائی آپ کر سکتے ہیں تو یہ آج کا ٹوٹوریل تھا گریٹ کیا ہوتے ہیں اگر آپ انہیں ختم کرنا چاہتے ہیں گریٹ کو تو واپس آپ گائیڈز میں آئیں گے ریموو کر دیں گے اور یہاں سے اسے میں اوکے پریس کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گا اور اسے ریموو کرنے کے لیے ٹریٹ کا پٹن پریس کریں گے تو یہ بھی ختم ہو جائے گا تو دوستو یہ آج کا ٹاپک تھا رولر گائیڈز این گریڈ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور ساتھ میں آپ ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں مزید ویڈیوز کے لیے آمیر کو اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر آزر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ